بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایم ڈاکٹر حافظ سلطان اسسسٹن پروفیسر پروفیسر سائیکیٹری اسلام آباد ساتھ میں لائف کیر انٹرنیشنل آسپیٹل جی ٹین مرکز اسلام آباد میں پریکٹس کرتا ہوں ہر سال کے پندرہ مارچ کو ورلڈ سلیپ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے انسان کا ذہن یعنی دماغ اور جو باڈی ہے یعنی انسان کا جسم یہ قدرت نے پروگرام اس طرح سے کی ہے کہ اسے ایک پروپر نیند کی ضرورت پیش آتی ہے دن میں کم سے کم چھ سے آٹھ گھنٹوں تک نیند کی ضرورت پیش آتی ہے اور دماغ میں ایک سٹکچر ہے جیسے کہتے ہیں سپرا کیازمیٹک نیوکلیس وہ ہمارے چوبیس گھنٹے کے سلیپ ویک سائیکل کو کنٹرول کرتا ہے جیسے کہتے ہیں سرکیدین ریدم اگر کبھی ہماری نیند میں مسئلہ ہو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سٹیڈیز کے مطابق بیس سے پچیس فیصد لوگوں میں نیند کے مسائل سامنے آتے ہیں یعنی ہر سو میں سے بیس میں سے بیس یا پچیس تک سے پچیس تک کے لوگوں میں نیند کے مسائل سامنے آتے ہیں اگر کسی کا نیند کا مسئلہ ہو جیسے ہم انسومنیا کہتے ہیں تو اسے کیا مشکلات ہوتی ہے اگلے پورے دن وہ فوکس نہیں کر پاتا غصہ آنا سردد رہنا ڈپریشن میں جانا باڈی میں کوئی توانائی محسوس نہ کرنا یونیورسٹی کالوجز آفس سے آف لینا یہ سارے مسائل ہو سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو سائیکیٹس کے پاس آتا ہے ایسے میں اگر نیند کا مسئلہ کسی اور مسئلہ کی وجہ سے نہ ہو کسی اور نفسیاتی یا جسمانی مسئلہ کی وجہ سے نہ ہو تو ہم اسے کہتے ہیں پرائنڈری انسومنیا اور اگر نیند کا مسئلہ کسی میڈیکل کنڈیشن یا نفسیاتی بیماری یا کسی نشے کی وجہ سے تو ہم اسے سیکنڈری انسومنیا کہتے ہیں جو سیکنڈری انسومنیا ہے وہ دپریشن انزائیٹی میں بھی ہو سکتا ہے کسی خاص جسمانی بیماری جیسے کینسر کی بیماری ہڈیوں کی بیماری کسی اور جسمانی بیماری بخار وغیرہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی نشے کی وجہ سے سگرٹ زیادہ پینا بہت زیادہ کافی کا استعمال کرنا چھرس وغیرہ استعمال کرنا الکہولکس میں نیند کے مسائل بہت زیادہ سامنے آتے ہیں ساتھی انہیں دیکھتے ہیں کہ خواتین میں نیند کے مسائل مردوں کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں بچوں میں بھی نیند کے بس آرڈرز زپورٹ ہوتے ہیں جس کے بارے میں وزاعت کروں گا اور اولڈ ایج میں نیند ٹکڑوں میں آتی ہے حصوں میں آتی ہے سمکتے فراغمنٹڈ سلیپ تو ہر عمر کے انڈیویجولز میں افراد میں نیند کے مسائل آ سکتے ہیں بچوں میں نیند کے مسائل کس طرح سے سامنے آتے ہیں ایک کنڈیشن جس سمکتے نائٹ میر ڈس آرڈر رات کو ایک ایسا خواب دیکھنا ہے جس میں ڈر جانا اور صبح وہ خواب آپ کو یاد رہے اور آپ کودے دن انزائیٹی میں رہے یہ نائٹ میر ہے ایک ڈس آرڈر ہے بچوں میں نائٹ ٹیرر ڈس آرڈر اولیجویں بھی ہو سکتا ہے ایڈولیسن سے بھی ہو سکتا ہے نائٹ ٹیرر ڈس آرڈر میں آپ خواب میں کوئی اگڑم سے اٹھ کر چیخنے رکھتے ہیں روتے ہیں یا وہاں دیکھتے ہیں اور اپس سو جاتے ہیں تو صبح یہ ایوینٹ آپ کو یاد نہیں رہتا اگر صبح آپ کو ایوینٹ یاد ہو تو نائٹ میر ہے ایوینٹ یاد نہ ہو تو یہ نائٹ ٹیرر ہے تر بچوں میں اور ایڈولیسنس میں سلیپ واکنگ ڈس آرڈر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے نین میں آپ کے اندر اٹھ کے ایک قدم اٹھا لینا باہر تک چلے جانا اور اگر والے پر آپ کو لے کے آپس آپ کو صلاح دیتے ہیں یہ سلیپ واکنگ ڈس آرڈر ہے بعضوں کو آپسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا کی شکایت ہوتی ہے بہت زیادہ خراتے لینا نین میں سانس کا بند ہو جانا یہ کسی آپسٹرکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ نوز میں کوئی آپسٹرکشن ہو یا موٹھاپک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اس میں سٹروک کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کا علاج بہت زیادہ ضروری ہے ایک اور سلیپ کی کنڈیشن اسے کہتے ہیں نارکولیپسی اس میں کیٹپلیکسی ہوتی ہے نارکولیپسی سلیپ ڈس آرڈر ہے جس میں کیٹپلیکسی ہوتی ہے آپ کوئی باڈی کے مسلز کا ٹون ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنے ہاتھ پا بے جان سے محسوس ہوتے ہیں دل کو ڈراؤزیلس فیل کرنا اور ایک ایرزسٹیبل بیزار ٹو سلیپ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر وقت ایک عجیب سی نید کی کیفت آپ کے اوپر تھاری ہوتی ہے یہ بھی سلیپ ایک ڈس آرڈر ہے تو یہ ڈفرنٹ سلیپ کے بس آرڈر ہیں ایک کنڈیشن جو اب رپورٹ ہوتی ہے ایک شیس امریکہ سے فلائی کر کے پاکستان آئے پورے دن کو فلائی کرتے کرتے یہاں پر پہنچے تو اگین یہاں پر دن ہو تو اسے سلیپ کی شکایت کچھ دن تک رہ سکتی اسے جیٹ لیگ سلیپ بس آرڈر کہتے ہیں عرضی کی اسے کیفیت ہوتی ہے اس میں سرکیڈین ریدم توڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے ایک ہے شیفٹ ورک سلیپ ڈس آرڈر جو لوگ نائٹ شک میں کام کرتے ہیں بار بار ان کے شیفٹ چینج ہوتے رہتے ہیں انہوں بھی سلیپ کے مسائل سامنے آتے ہیں یہ ہے شیفٹ ورک ڈس آرڈر اور ہاتے ہیں مسائل کا حل کیا ہے جب ہمارے پاس ایسے مسائل آتے ہیں سلیپ والے نیند نہ آنے والی کیفیت دوسر سے پہلے ہم انہیں سلیپ ہائیجین ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ نے بغیر دوائیوں کی مدد لیے نیند کو کیسے بہتر کرنا ہے ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ دن کو واک کیا کریں اگر آپ واک کیا کریں تو مغرب سے پہلے کیا کریں مغرب کے بعد نہ کیا کریں مغرب کے بعد چاہے کافی نہ کیا کریں سونے کے ایک فکس روٹین ڈالے ایک فکس ٹائم میں سوائے کریں اس کمرے میں آپ سوتے ہو آپ پر تین باتوں کا خیال بکھیں اندیرہ ہو خاموشی ہو ٹیمبرجر ٹھیک ہو سونے سے پہلے واشوم اٹینڈ کرنا دعائے پڑنا موبائل آف کرنا اور اگر آپ سو رہے ہیں اور سوتے ہوئے اگر دوبارہ سے آپ کو نین نہیں آ رہی تو دوبارہ موبائل آن کھنے کی غلطی نہ کریں تو یہ سلیپ ہائیجین کے کچھ جنرل ٹپس ہیں ساتھ سپوکنگ آپ کم کر لیں اور رات کو بہت زیادہ سوچا نہ کریں اور جو دوائی دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوائی نیند کی دی جائیں جس میں عادت نہ پڑے اور اگر اسے کام نہ ہو پھر ہم بینزوڈائزیپین ہپنوٹکس لیپ کی نیند کی دوائیاں دیتے ہیں مگر وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ دو ہفتے سے لے کر بیس زن تک استعمال کریں اس کے بعد اسے اس کی عادت نہ ڈالے اور ایک آخری بات ایک میڈیسن میلیٹرین کے نام سے آتی ہے جو کہ نیند کو بہتر کرتی ہے اور سرکیڈین ریدم کو بہتر کر کے نیند کو بہتر کرتی ہے تو نیند ہماری بیسک نیند ہے ورلڈ سلیپ ڈے پر آپ نے کوشش کرنی ہے ایسے تمام افراد جن کو نیند کے مسائل ہو اور اس کے بدے سے انہیں دپیشن یا انزائیٹی ہو ان کو یہ ایویرنس دے کہ یہ قابل علاج کنڈیشن ہے اس کے لئے بس آپ نے کرے بھی ہمارے نفسیات کو وزید کرنا ہوگا ڈے پیشن ہے ڈے پیشن ہے